آداب دوستو کیرل کے اندر رسس پر بین لگنے کے بعد اب کرناٹک میں بھی بجرنگ دل اور رسس پر بین لگانے کو لے کر کے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ جانتے ہیں اب ایک دن پہلے ہی رسس کی جو شاخائیں کیرل کے اندر لگائی جاتی تھی ان کو پرتبندید کر دیا گیا ہے لیکن اس کے ایک دن بعد اب کرناٹک کے اندر کانگریز پارٹی ایکشن موڈ میں دکھائی دے رہی ہے بجرنگ دل اور رسس جیسے سنگٹنوں پر بین لگانے کو لے کر کے کرناٹک سرکار میں ایک منطری ہے پریانکھرگے انہوں نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کب رسس اور بجرنگ دل کے اوپر ان کی سرکار بین لگائے گی اس کی پوری جانکاری آگئے آپ کو دیں گے دو اور بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے دوسری بڑی خبر یہاں پر دوستو آ رہی ہے دیش کے پردان منطری نرندر موڈی کے خلاپ آسٹریلیا کے سیڈینی میں جبردست ویرود ہوا ہے لیکن گودی میڈیا میں یہ تصویریں یہ ویڈیو پوری طرح سے گائب کر دیا گیا ہے اس خبر کو گائب کر دیا گیا ہے ہم آگے آپ کو دکھائیں گے تیسری بڑی خبر آ رہی ہے مہراشتہ کے اندر آپریشن لوٹس کو لے کر کے ایک اور بڑا خلاصہ ہوا ہے یہاں پر مہا وکا سگاڑی سرکار میں گرہمنتری رہے انیل دیشمخ نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اس طرح سے ان کو مہا وکا سگاڑی سرکار گرانے کا آفر ملا تھا اس کی انہوں نے جو ہے جانکاری دی ہے اس پر بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں چلیب اگر آپ نے ہے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں بات کریں گے خبر کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی ایک دن پہلے ہی کیرل کے اندر آر ایس ایس کی شاکھاؤں کو لگانے پر پرتبند لگا دیا گیا ہے یعنی آر ایس ایس کی جو ساکھائیں کئی ایسی جگہ تھی جہاں پر نہیں ملب لگنی شاہیتی وہاں پر آر ایس ایس والے لگا رہتے لیکن اب کیرل کے ایک سنستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ آر ایس ایس کی شاکھائیں کئی جگہوں پر نہیں لگائی جائیں گے اس میں کچھ کیٹریگری ملب جو ہے میں یہ چیزیں رکھی گئی ہیں لیکن کیرل کے اندر آر ایس ایس کی شاکھاؤں پر بین لگنے کے بعد اب کرناٹک کے اندر بھی بجرنگ دل اور آر ایس ایس کے اوپر بین لگ سکتا ہے اس کو لے کر کے ملک ارجن کھڑگے کے بیٹے پریان کھڑگے کی طرف سے بڑا بیان دیا گیا ہے میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں کانگریس ادھکش ملک ارجن کھڑگے کے بیٹے پریان کھڑگے نے بجرنگ دل اور راشتری سویم سیبک سنگ یعنی آر ایس ایس کو لے کر کے بڑا بیان دیا ہے پریان کھڑگے نے کہا ہے کہ اگر راج کی یعنی کرناٹک کی شانتی بھنگ ہوتی ہے تو ان کی سرکار بجرنگ دل اور آر ایس ایس جیسے سنگٹھنوں پر پرتبند لگا دے گی یعنی بی جے پی نرتبتوں کو یہ پسند نہیں ہے تو وہ پاکستان جا سکتے ہیں یعنی جن جملوں کو لے کر کے بی جے پی اکثر کانگریس پارٹی کو ٹارگٹ کرتی تھی اب وہی جملے وہی سٹرٹیجی اپنا کر کے کانگریس پارٹی بی جے پی کو لگاتار ٹارگٹ پر رکھ رہی ہے اور کانگریس پارٹی اب فرنٹ فٹ پر کھیل رہی ہے اور بی جے پی کو پیچھے ڈاکیلنے میں کامیاب ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے آر ایس ایس جیسے سنگٹھنوں پر سیدھے طور پر بین لگانے کی بات اب پریانکھرگے کی طرف سے جو کہی گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ اشارہ کرتی ہے کہ آنے والے دنوں میں آر ایس ایس بجرنگ دل کا کرناٹک میں کیا ہونے والا ہے پریانکھرگے نے اس پشت کہہ دیا ہے کہ ہم نے کرناٹک کو سورگ بنانے کا وعدہ کیا ہے اگر شانتی بھنگ ہوتی ہے تو ہم ویچار بھی کر نہیں کریں گے یعنی اس پر سوچیں گے بھی نہیں یا بجرنگ دل یا آر ایس ایس ہے جب بھی کانون ہاتھ میں لیا جائے گا پرتیبند لگا دیا جائے گا خوشنا پتر میں کیے گے وعدوں کے انصار ہم بجرنگ دل اور آر ایس ایس صحیح کسی بھی سنگٹھن پر پرتیبند لگائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایکشن موڈ میں کانونگریس پارٹی کرناٹک کے اندر آ چکی ہے اور آنے والے دنوں میں آگر آر ایس ایس کے لوگ اور بجرنگ دل سے جڑے ہوئے لوگ اتپاٹ مچانے کی کوشش کریں گے تو ان کا حشر کیا ہونے والا ہے یہ پریانکھڑگے کے بیان سے آپ سمجھ سکتے ہیں بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو یہاں پر دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کا آسٹریلیا کے سیڈنی میں جبردست ویرود ہوا ہے لیکن گودی میڈیا میں اس خبر کو پوری طرح سے دبا دیا گیا ہے خیر اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پی ایم موڈی کی وہاں پر کافی زیادہ مطلب جو ہے چرچہ بھی ہوئی میڈیا کے اندر بھی ہوئی اور وہاں کے جو پی ایم ہے آسٹریلیا کے انہوں نے موڈی جی کی جو مہمان نوازی ہے وہ بھی کپ اچھے سے ادا کی ہے اور موڈی جی کو باس بھی کہا ہے ان سب چیزوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن دوسری طرف ان کا ویرود بھی ہوا ہے پردان منتری کا ویرود بھی ہوا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر کو اشوک شوائن نام کے ایک ٹوٹر ہینل پر پوشٹ کیا گیا ہے اور لکھا گیا ہے کہ پروٹیسٹ آگینسٹ موڈی ان سیڈنی انڈیا انڈین میڈیا ڈاز ناٹ سی دیس یعنی کہ انڈین میڈیا اس چیز کو نہیں دکھا رہی ہے میڈیا کے اندر تو موڈی سرکار اور خاص کر کے پی اے موڈی کا گنگان کیا جا رہا ہے اور ان کو بڑھ چڑھ کر دکھایا جا رہا ہے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرناٹک چناؤ ہارنے کے بعد جو موڈی جی کی چھوی خراب ہوئی تھی جو چھوی میں جو گراوٹ آئی تھی اس کو اور اس میں ایمپرومنٹ لانے کے لیے ایک آسٹریلیا کا دورہ بنایا گیا وہاں پر موڈی جی کو بڑھ چڑھ کر بادشاہ دکھانے کی کوشش کی گئی لیکن دوسری طرف جو ان کا ویرود آسٹریلیا کے سیڈنی میں ہوا ہے اس تصویروں کو میڈیا کے اندر بلکل بھی نہیں دکھا جا رہا ہے میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں ساپ طور پر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ ذرا زوم کر کے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں میڈیا کے موپر جو مینشٹیو میڈیا نا جس کو گودی میڈیا کہتے ہیں اس کے موپر یہ جوردار تماشا ہے لگاتار میڈیا میں موڈی جی کو باس کی طرح دکھایا جا رہا تھا اور ان کے آگے دنیا کا کوئی لیڈر ٹکتا ہی نہیں ہے اس طرح کی چیزیں بھی دکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی خیر میڈیا وہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے یہ آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر میڈیا نیوٹر ہے تو میڈیا کو یہ تصویریں بھی دکھانی چاہیے تھی جو کی سیڈنی جو آسٹریلیا کی رازدانی ہے وہاں سے سامنے آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں خیر آپ کے اپنے اس پر بھی کہہ رہا ہے کمنٹ شکشن میں بتائیے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی مہاراشتہ سامنے آ رہی جہاں پر آپریشن لوٹس کو لے کر کے بڑا خلاصہ ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ مہاراشتہ میں آپریشن لوٹس کے جریعے کس طرح سے مہاوکاس آگاڑی سرکار کو گرا دیا گیا اور ایک نازشندوں کو توڑ کر چالیس ودائکوں کو بی جے پی نے اپنے پالے میں لاکر کے سرکار بنا لیا ہے خیر سرکار چل بھی رہے کتنے دن چلے گی اس کی کوئی گیرنٹی تو نہیں ہے لیکن یہاں پر مہاوکاس آگاڑی سرکار پر جو آپریشن لوٹس اپلائی کیا گیا تھا اس کو لے کر کے ایک اور بڑا خلاصہ ہوا ہے میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں خبر انڈیا ٹی وی کی یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں راشتھ وادی کانگریز پارٹی کے نیتا اور مہاراشتھ کے پورو گرہ منتری انیل دیشمخ نے ایک سنسنی کھیج آروپ لگایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دو سال پہلے ایک پرستاؤ ان کو دیا گیا تھا اور اس پرستاؤ میں کہا گیا تھا کہ اگر وہ اس پرستاؤ کو مان لیتے ہیں تو مہاراشتھ کی مہا وکاسہ گاڑی کی سرکار دو سال پہلے ہی گری جاتی اور جیل جانے سے گرہ منتری پورو گرہ منتری انیل دیشمخ بچ جاتے لیکن یہ پرستاؤ ان کو منجور نہیں تھا انہوں نے انیل دیشمخ نے اس پرستاؤ کو منجوری نہیں دی اس پر انہوں نے اپنی رضا مندی نہیں دی جس کے بعد ان کو فسایا گیا جیل میں ڈالا گیا اور اب فی الحال وہ جمانت پر جیل سے باہر آ چکے ہیں انیل دیشمخ نے جور دیتے ہوئے کہا جو پرستاؤ انہیں ملا تھا اس کے سمند میں انہوں نے انسی پی عدیس شرط پوار کو باقاعدہ جانکاری دی تھی انیل دیشمخ نے کہا کہ انہوں نے پرستاؤ سلکار نہیں کیا اس لئے ان کی سرکار اس سمیہ بچ گئی انیل دیشمخ نے پارٹی کا نام نہیں لیا انہوں نے کہا کہ ویرودھکوں کی طرف سے پرستاؤ آیا تھا اور ویرودھی کون ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں خلیاب ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود میڈیا کے گلے سے یہ باتیں نہیں اترنی میڈیا میں ایک بھی ملک جو ہے بات پر اس پر چرچہ نہیں ہو رہی ہے آپ کے اپنے اس پر بھی کیا راجز ضرورت ہے ویڈیو کو لائک شیئے چانگو سبسکرائیب ضرور کریں